آج لوگ آ کر کے جب ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے تو ایسا لگتا ہے یار ان سے بڑا کوئی ولی ہے کتوب اور عبدال نہیں ہے دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ میں صاحب مزار سے باتیں کرتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں تو جو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس تو وہ تو میں دلی دل میں ہستا ہوں کیا کہ کیا پاگل ہے یا یہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں یا یہ خود پاگل ہو گئے کیونکہ ہم نے تو بزرگوں کا پڑا ہے کہ جس کو مل جاتا ہے اس سے زیادہ خاموش کوئی نہیں رہتا کبھی بھی یاد رکھنا بڑے ہوئے گھڑے کی شان یہی ہوگی کہ وہ بولے گا نہیں جو بول دے سمجھ جاؤ خالی ہے جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں جس دن بابا تاج الدین کو مل گیا اس دن سے فوجی کی نوکری چھوڑ کر کے پاگل بن کر کے پھر رہے ہیں لوگ پاگل سمجھ کر کے پاگل کھانے میں لے جا کر کے ڈال دیا بیس سال سے زیادہ کا عرصہ لوگ پاگل سمجھ کے پاگل کھانے میں رکھتے رہے ہیں لیکن پتہ ہیں اللہ نے نواز دیا تھا اندر سے بھرے ہوئے تھے تو خدا نے وہ دن بکھایا دیکھئی اصلی ہے تصلیح خدا نے وہ دن بکھایا کہ پاگل کھانے کا افسر جو انگریز تھا وہ آ کے پیر دباتا تھا کہانی میں کچھ ہوں ایک صاحب کو کہہ دیا کہ جا تیری سات پشتے پاگل ابھی بھی خاندہ میں پاگل انہوں نے بابا تاج کو پاگل سمجھ گئے پاگل کہہ دیا کہ تیری سات پشتے پاگل جس کو جو کہہ دیا ہو گیا جب نوازے گئے تو چپ ہو گئے جب تک نوازے نہ گئے تھے بولتے رہے چپ ہو اور ایک بات یہاں تک نہ پھر جو بولا پھر قدرت نے اس کو رہنے نہیں دیا جس نے نوازے جانے کے بعد اگل دیا پھر قدرت نے اس کو رہنے نہیں دیا بشکل منصور پہ سولی پہ چڑھا دیا حضرت جنید بگدادی سے حضرت منصور اللاج نے کہا کیا میں جو کہتا ہوں وہ گلت کہتا ہوں صدائے ان الحق کوئی گلت بات ہے اگر درخت سے آواز آ سکتی انیان اللہ تو اگر منصور سے صدائے ان الحق کہلوائی جائے تو کئی گلت ہے کیا بات کہی ہے حضرت جنید بگدادی نے فرمایا بات تو حق ہے بات تو حق ہے لیکن تو تو منصور ہے تو جو کیا فرماتے ہیں تو تو منصور ہے حق بات اللہ کا نبی بھی اگر نا اہل سے کہہ دے تو نبی کو بھی کوئے میں ڈالا جاتا ہے مصر کے بازار میں بچوایا جاتا ہے مصر کے بازار میں فروغ کروایا جاتا ہے اور اللہ اکبر پھر کئی سال تک کے قید میں رکھوایا نا اہل کے سامنے خدا کا راز ظاہر کرنے پر جب اللہ کے پیغمبر کو اس آزمائش سے گزارا جاتا ہے تو کیا ہے تو نے خدا کا راز ظاہر کیا اب تیرے لیے تو پھر سولی سولی تو لوگ اپنے آپ کو جو سب کچھ تھے جو سب کچھ تھے وہ کہتے تھے کہ مجھ سے بڑا گنے گار ہوئی